اس پیس فولی پردرشن کو آگے بھی یہ پیس فولی رہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایڈیبی سٹیشن پہ ہے اگر ایڈیبی سٹیشن اس میں سنگیان لے کر انٹرفیر کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل کرواتی ہے تو ہم بلکل پیس فول شہری ہیں ناغریک ہیں ہندوستانی ہیں ہمیں کسی بھی قیمت پر ریلوے سٹیشن کوئی ایک ایسی جگہ ہے یا دیش بھی دیش سے ہمارے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو یہاں کا ہم کوئی غلط سندیش نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن اگر سرکار نے یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا مسئلہ یہ ہے سر کے یہاں پر نائنٹی سیونٹی تو کو ٹرین آئی اور اس سے پہلے ہم پتھانڈ کوٹ میں چلتے تھے ہمارے پرمیٹ ہوتے تھے آل جینڈ کے آپ ٹو پتھانڈ کوٹ ریڈ اینٹری ہوتی تھی اس کے یہ لکھا ہوتا تھا لیکن ریڈ جب آئی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریڈ ہم سے پہلے نہیں آئی ہے ریڈ کے ساتھ ہم آئے ہیں پتھانڈ کوٹ سے اور آکے ہم نے یہاں پر بلکھو کچھا ہوتا تھا اور یہاں پر کچھ پیڑ ایک دو کیکر کے پیڑ ہوتے تھے جب پرانے پرانے یہاں تالی کے پیڑ ہوتے تھے اس کی شاہوں میں بیٹھ کر کچھے میں بیٹھ کر ہم نے سوا کی ہے جمہور واسیوں کی سوا کی ہے ہم نے ریڈ کے یادری کی اور آج تک باوند سال سے آپ لوگ پلیس میرمانی کر کے ایک نیچے کا جنور چکر لگائیں یہ ہمارے یہاں پر سٹینڈ ہے اسی لاکھ پچاسی لاکھ روپے ہم سے لیا جاتا ہے لیکن آج تک ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پانی پینے کی مبستہ نہیں ہے شوچالے نہیں ہیں یہ ریلوے اسی لاکھ روپے لیتا ہے کس لیے لیتا ہے یہ جمہور کشمیر کی جمین جس پر ریلوے بڑا ہے یہ لیز پر لی ہوئی جمین جس پر آج ایسے ہزاروں جگہ پڑی ہیں کھالی جس کا اسی روپے بھی قرائے نہیں آتا ہے اسی لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں اور پھر بھی ہم کوئی بار نکال رہے ہیں اور ایک ٹھیکے دار جس کے ساتھ ان کی سانٹ گارٹ ہے جیسے ابھی پردان جی نے کہا کہ کچھ ریلوے کے افسروں کے گھر میں دودھ بھی پہنچایا جاتا ہے اور وہ کرپٹ افسر جو ہیں ان کے کچھ افسروں کے گھر میں سی بی آئی کی ریڈ بھی ہوئی ہے یہاں سے اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہم کو کہ آپ بھی بیک دور سے آ جاؤ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہم نے کہا بیک دور نہیں ہے ہمارے لیے ہم ریلوے کو سیدھا قرائے دیتے ہیں ریلوے کو سیدھا قرائے دے گے اور ریلوے اگر قرائے بڑھانا چاہتی ہے اگر کچھ پرسنٹ بڑھانا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں